کسانوں کا احتجاج جو ہے یہاں پر اسلام آباد میں جاری ہے اور شاہ محمود پریشی بھی کسانوں سے زارے یک جیتی کے لیے یہاں ایف نائن پہنچے ہیں لیکن پولیس کی جانب سے انہیں ایف نائن پارک جانے سے روک دیا گیا ہے شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں شاہ صاحب کس مقصد کیلئے آئے تھے آپ بھی چونکہ کسان ہیں تو کسان آج احتجاج کر رہے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے مجھے دعوت دی تھی کسان اتحاد کے صدر خالد کھوکر صاحب دی کہ اکیس کو ہم اپنا پر امن احتجاج ریکار کروانے جا رہے ہیں کسانوں کے ساتھ جو بجری کے بلوں کا ظلم ہو رہا ہے اور جو اس وقت زراد کی زبو حالی ہے اس پر ہم اپنا پر امن احتجاج ریکار کرانے جا رہے ہیں تو مجھے انہیں دعوت دی کہ آپ بھی آئیے اور آپ بھی کاشکار ہیں اور میں فارمز اسوسییشن پاکستان کا چیئرمن بھی ہوں جو کہ کاشکاروں کی تنظیم ہے تو اس ناتے سے مجھے انہیں بلایا تو میں آج ملتان سے سپیشلی چل کے رہایا کسانوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے یہاں مجھے دی آئی جی جو اسلام آباد ہے سوہیل صاحب اور پوری پولیس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے مجھے اندر نہیں جانے دے رہے اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں میں نہتہ ہوں میں اکیلا ہوں میں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا آپ مجھے میرا یہ بنیادی حق ہے میرا فنڈمنٹل رائٹ ہے اور وہ میں کر رہا ہوں اور آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہمیں اوپر سے حکم ہے تو میں نے کہا آپ اوپر سے بات دیجئے گا تو آپ ڈی سی سے بات کریں میں نے کہا میں نے ڈی سی سے بات کروا دیجئے اب سوہیل صاحب غائب ہو گئے ہیں ڈی سی صاحب بات نہیں کر رہے اور پولیس نے مجھے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور مجھے جانے نہیں دے رہے مجھے کہا گیا کہ دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ ہے میں نے کہا دفعہ ایک سو چوالیس کے لیے اگر چار سے زیادہ لوگ ہوں تو پھر دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ ہوتا ہے میرے ہاتھ میں نہ ناکھی ہے پاکستان کا شہری ہوں اور ایک کاشکار ہوں اور کاشکاروں کے ساتھ اور کسانوں کے ساتھ جب دھیتی کے لیے آیا ہوں آپ میرا بنیادی حق کیوں سلب کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے میں نے کیا غیر قانونی حرکت کی ہے انہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا پولیس نے گھیرے میں لے لیا اور میں نے مجھے کہا مجھے 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 قائل کر دیں مجھے آپ قانون کے ذریعے قائل کر دیں کہ میں غلط ہوں تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا شاہ صاحب کس چیز سے گھبراری ہے حکومت حکومت ہر چیز سے اپنی پولیسیوں سے اپنے کیے پر گھبرا رہی ہے یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے ہر میدان میں ناکام ہو چکی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسان پورے ملک میں سراپا احتجاج ہیں آپ دیکھ رہے ہیں فلڈ جو وٹمز ہیں ان کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے لون آرڈر مینٹین کرنے میں ناکام ہو چکی ہے کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے ہر جگہ بڑھ رہا ہے میں نے پچھلے دنوں سی پیو سے بھی بات کی تھی کہ اپنا ملتان میں میں نے دیکھا کہ کس تیزی سے کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے ہر میدان میں یہ بوکھلا ہٹ کا شکار ہیں یہ ناکام دکھائی دے رہے ہیں آج کسان آئے ہیں تو آپ نے ان کو ایف نائن پارک میں آنے کی اجازت دی ہے جب آپ نے ایف نائن پارک میں آنے کی اجازت دی ہے اور وہ پورا من ہیں کوئی نقصہ من پیدا نہیں کیا اب آپ وہاں لوگوں کو جانے نہیں دے رہے ہیں پورا ایف نائن پارک جو ہے آپ پولیس کے حصار میں ہے گھیرے میں لے لیا ہے یہ کیا ہے یہ تو بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں اور یہ تو اپنے آپ کو جمہوری حکومت کہتے ہیں ان کی جمہوریت کے کلائی کھل گئی ہے اور میں اب منتظر ہوں ڈیپٹی کمیشنر صاحب کا میں پچھلے ایک گھنٹے سے منتظر ہوں ڈی آئی جی صاحب بھی غائب ہو گئے ہیں اور جو باقی افسران ہیں وہ بھی غائب ہیں اور مجھے کہا کہ انتظار کریں ہم ڈی سی صاحب کو آپ سے بات کرتے ہیں نہ ڈی سی صاحب مل رہے ہیں میں نے کہا میری بات کروا دیجئے مجھے قائل کر دیں یہ میری بات ماننے اچھا انہوں نے کہا چلیجئے آپ ان کے ساتھ مت جائیے وہاں میں نے کہا جی اچھا اگر فرض کیجئے میں اپنا ارادہ بدل لوں میں نہیں جاتا تو مجھے آپ سڑک پہ چلنے سے گزرنے سے کیوں روک رہے ہیں یہ کونسا غیر قانونی فیل ہے پیدل بھی آپ کو جانے کی اجازت نہیں دی جاتا مجھے انہوں نے کہا گاڑی آپ کی نہیں جا سکتی میں نے کہا چلیجئے میں گاڑی بھی نہیں جاتا میں پیدل چلا جاتا ہوں مجھے پیدل نہیں جانے دی رہا مجھے پولیس نے اپنے حصار میں لے لیا میں نے کہا آپ حالت کام کر رہے ہیں آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں آپ ایک شہری کو جس نے کوئی جرم نہیں کیا آپ اس طرح اس کو حراسہ کر رہے ہیں آپ اس کی فری مومنٹ کو اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں اور ڈی آئی جی صاحب کو میں نے کہا اگر آپ کو اتنا ہی خدشہ ہے مجھ سے تو آپ میرے ساتھ آجائیے پولیس میرے ساتھ آجائے اور میں وہاں پورمان طریقے سے جگہتی کر کے واپس آجاتا ہوں پولیس کے سامنے شہر صاحب اتھیار پھینگ دیاں یا ابھی ارادہ رکھتے ہیں آپ جانے کا نہیں میں تو بالکل تیار ہوں میں تو جانے کو تیار ہوں پولیس گھبرائی ہوئی ہے ان کی کام پر ٹانک رہی ہیں میں تو یہاں موجود ہوں میں تو بھی موجود ہوں آپ بھی کسان علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کسانوں کا مسئلہ پوری پاکستان کا مسئلہ ہے پولیس یا حکومت کے ساتھ لاکھوں میں بل وہ اپنے ساتھ لائے ہوئے ہیں کیا پولیس حکومت کے ساتھ مل کر یہ سارا کچھ رکھنے سے پتاز کرنا چاہ رہی ہے پولیس تو یہ بیچارے جو اہلکار ہیں ان کو تو اوپر سے حکم آیا ہے ابھی صفائی ہیں وہ بیچارے بے بس ہیں مجھے ان سے کوئی گرہ نہیں ہے جو یہاں چھوٹے افسر کھڑے ہیں ان پر کوئی گرہ نہیں ہے وہ بے بس ہیں اوپر سے حکم آیا ہے اور حکم دیا ہے سو کال جمہوری حکومت جو اپنے آپ کو جمہوری حکومت کہتی ہے یہ ان کی یہ فستائیت کا ایک نیا نمونہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کو گیک کرتے ہیں کبھی آف ایر کر دیتے ہیں کبھی ان کو دھکیلتے ہیں کبھی ان کے رپورٹرز کو دھمکیاں دیتے ہیں کبھی اجتماعات پورا من اجتماعات اجتماعات ان میں رکاوٹ بنتے ہیں راج آپ دیکھیں یہ تعدہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ میں ایک کارسکار ہوں کارسکاروں کے ساتھ اظہار جکچہتی کے لیے آیا ہوں ان کی دعوت پر آیا ہوں کوئی نقصمن پیدا نہیں کیا کوئی غل کپارہ نہیں کیا کسی کو نقصان نہیں پہنچایا اور مجھے نہیں جانے دے رہے یہ کہاں کی انسانیت ہے یہ کہاں کی قانون کی حکمرانی ہے قانون کو روند رہے ہیں اور یہ آج پوری قوم دیکھ رہی ہے شاہ صاحب ایسی باتیں ہو رہی ہیں ہرگز درست نہیں ہے یہ جو حضرات آئے ہیں ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے جاننے والے تو ہیں بہت سے لوگ ہیں جو مختلف علاقوں کے ہیں ہمارے واقف ہیں لیکن یہ اپنے قوز کے لیے آئے ہیں یہ اپنا درد بیان کرنے آئے ہیں اپنی تکلیف کا اظہار کرنے آئے ہیں یہ تحریک انصاف کی دعوت پر نہیں آئے اور نہ ہی کسی شانسی جوادی نے خوشت بنائی حاصل ہے